موسیقی ڈیرہ سچا سودہ کے خلاف آواج اٹھانے والے دیونگت پتر کا رام چندر چھتر پتی کی یاد میں رویوار کو سرسہ میں سامارو کا ایوجن کیا گیا اس موقع پر پتر کا عزتہ کے چھتر میں یوگدان دینے والوں کو سمانت بھی کیا گیا پرشکار لینے کے لیے کلکتہ سے انند بجار پتر کا کے صورتو باسو خاص طور پر سلسہ پہنچے تھے صورتو نے کہا کہ بنگال اور پنجاب کا اجادی کی لڑائی میں سب سے زیادہ یوگدان رہا ہے یہ ویر بھومی ہے اور یہاں آ کر سمانت ہونا ان کے لیے گرف کی بات ہے صورتو باسو نے رام چندر چھتر پتی کو اپنا آئیکن بتایا انہوں نے کہا کہ شوشل میڈیا پر فیلائی جانے والی فیک نیوز کے اپرتی سب سے پہلے سماج کو جاکروک ہونا پڑے گا آئیے سن لیتے ہیں صورتو باسو کیا کہہ رہے ہیں دیکھئے یہ جو دھڑتی ہے یہ ایک بیر بھومی ہے تو ہم کو لگا جو بنگال جو ہیں اور پنجاب سے بہت گہرا رشتہ تھا وہ فریڈم فائٹ سے اور فریڈم فائٹ سے سب سے زیادہ نقصہ نے دونوں پردیس کا ہوا تھا آج بھی گھر گھر میں جو پارٹی سن کا جو درد جو میموریز ہے ہاں گھر میں ہیں پنجاب میں ہیں بینگولی میں اور جو لڑائی ہوا جنگ جو ہوا تھا آجادی کا جنگ یہ لڑائی اہی سے شروع ہوا بنگال سے شروع ہوا اور پترکاریتا جنگ جو یہ بھی ایک جنگ ہے سچ کا سچ کے لیے جو جنگ ہے یہ چھتر پتیجے شروع کیا ہے تو ہم اس لیے اس کو مانتے ہیں ہم لوگ کا آئیکن ہے تو پترکاریتا کو آئیکن کو تو اس کا دھڑتی پر آکے ہم کو بہت کرد محسوس ہو رہا ہے کمبھی بن گیا ہے بن گیا ہے آج جو سچ ہے پیچھے ہٹ رہا ہے اور فیک نیوز جو ہے میڈیا میں سوسیل میڈیا میں آ رہا ہے جو سنے ہیں ہم بیوت پتائے ہیں ہوں پہ یہ فیک نیوز کے زیادہ چرچہ چل رہا ہے اور یہ فیک نیوز کیسے فیلا جاتے ہیں کس طریف سے فیلا جاتے ہیں کس پلانفولی کرا جاتے ہیں اور اس کے لیے ہم لوگ کا کلچر ہم لوگ کا جہاں پہ ہم لوگ کا unity of diversity جو اس constitution کا main spirit ہے اس کو توڑ دینا چاہتے ہیں یہ لوگ ڈیموکرسی کو توڑنا چاہتے ہیں فیک نیوز دے کے تو یہ سب کے خلاف ہوں کو لڑنا ہوگا گورنمنٹ چو کرے گا وہ تو کانون کچھ بناے گا ہو سکتا ہے آج فیس بوک ٹویٹر کو لے کے میٹنگ چل رہی ہے دو تین دن میں آؤٹ میٹنگ آئے گا کانون کچھ ہوگا مگر جب تک ہم اس کو لیے کنسس نہیں ہوں گے ہم جنتہ کنسس نہیں ہوں گے یہ نیوز فیک نیوز ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے اس کا اثنٹیسٹی کیا ہے جب تک ہم اس کو جی اے بی بی سی کا سروی ہے سب سے زیادہ انڈیا میں اس کو تینوں کنٹری پر یہ سروی کیا تھا انڈیا، کینیا اور نائجیریہ تو اس میں جو سروی کا جو ریپورٹ آیا تھا اس میں انڈیا میں سب سے زیادہ جو فیک نیوز ہے وہ رسٹ بات کے لیے نیشنالیسٹک آئیڈیاز پر فیک نیوز ہے تو قائب ہوئی گیا کہاں گائے گو گیا پتہ نہیں ہے مگر ہونا چاہیے تو یہ رسٹو ہیں جنہوں نے بنایا ہے وہ ویل فیر سٹیٹ بنائے تھے سب کے لیے ہیں اور انیوٹی انڈ ڈائیورسٹی اس کو مین سپیریٹ تھا سب کے لیے ہیں سب کے بھلائی کے لیے ہیں مگر وہ کہاں چلا گیا یہی تو ہم پوچھ رہے ابھی جو ہے جو ڈیموکریٹیک انسٹیٹیوشن سائے جو یہاں کا ایڈوکیشنل انسٹیٹیوشن ہے اس پر حملہ ہو رہا ہے اب دیکھئے تو اس کے لیے جو ہم لوگ کا ہے جو پترکاریتہ جو کرتے ہیں اس کا بھی دائیت تو بنتا ہے تو یہ سب کے کھلاپ لاتا ڈیموکریسی نہ ہی بچے با تو ہم نہیں بچیں گے کہاں ہم پترکاریتہ کریں گے ہم کو فورٹ سٹیٹ منا جاتا ہے تو فورٹ سٹیٹ ڈیموکریسی کو ہم مچانا ہے دوستو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنی رائے بھی ملتا کے دھنیواد